ہندوارہ میں دیش کی آن بان اور شان کی رکھشا کے لیے سینہ کے پانچ شورویر بلیدان ہو گئے لیکن جاتے جاتے دو ودیشی آتنکیوں سمیت لشکر تیبہ کے کشمیر چیف حیدر کا صفایہ کر گئے ان جابازوں نے آتنکیوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا دیش نہ مانکھوں سے ان ویر سپوتوں کو انتیم ویدائی دے گا اس آپریشن کی اگوائی کرنے والی 21 راشتیہ رائیفلز کے کمانڈنگ آفیسر کرنل آشتو شرما کو انتیم ویدائی جائپور میں دی جائے گی جہاں ان کا پریوار رہتا ہے حالانکی کرنل آشتو شرما پریاغ راج کے رہنے والے تھے یوپی سرکار نے شہید کرنل آشتو شرما کے پریوار کو پچاس لاکھ اور گھر کے ایک سدستی کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ یوگی سرکار نے ان کے گاؤں میں گورت دوار بنایا جانے کا بھی اعلان کیا ہے سینہ بیتے چھ دنوں سے ہندوارا اور اس کے آس پاس کے علاقے لشکر کے خونخار آنکھوادیوں کی تلاش کر رہی تھی 28 اپریل کو راجوارہ کے جنگلوں میں سرکشہ بلوں کو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی سوچنا ملی سرچ آپریشن شروع ہوا اور ایک مئی کو دن میں تین بجے مڈھ بھیڑ شروع ہوئی تلاشی کے دوران ایک بلڈنگ میں چھپے آتنکوادیوں نے سرکشہ بلوں پر خات لگا کر حملہ کیا اس حملے میں پنچ کلا کے میجر انوچ سود بھی شہید ہو گئے پنجاب کے مانسہ کے رہنے والے نائک راجش کمار نے بھی دیش کی رکشہ میں اپنا سروچ بلیدان دیا المورا کے بہادر لانس نائک دینیش سنگھ بھی اس انکاؤنٹر میں شامل تھے اسی منہ انہیں گھر جانا تھا لیکن لوگ ڈاؤن کے قارن وہ کشمیر میں ہی رک گئے وہ اب آئیں گے لیکن تیرنگے سے لیپ ہوئے پھر کبھی نہ جانے یہ انکاؤنٹر میں جمہو کشمیر کے سب انسپیکٹر شاکل قاضی بھی ویرگتی کو پرابت ہوئے وہ سیما سے سٹے کپوڑا کے ٹراد گاؤں کے رہنے والے تھے گاؤں میں اپنے ویر ثبوت کو آخری ودائی دینے کا انتظار ہے وطن پر ہستے ہستے مر مٹنے والے ان نوجوانوں کا بلیدان خالی نہیں جائے گا آتنکیوں کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر انہوں نے پھر دوسرہ ہز دکھانے کی کوشش کی تو سینہ اسی طرح ان کے ٹھکانے گھس کر مارے گا کشمیر سے اشرفانی کے ساتھ آس تک بیورو